السلام علیکم جی میں ہوں رضی طاہر آپ دیکھ رہے ہیں یونیٹی نیوز پنجاب حکومت نے ایک مرتبہ پھر عمران ریاض خان سمی ابراہیم عمر دراز گوندل شاکر آوان سمیت جمیل فاروقی سمیت دیگر صاحب کی گرفتاری کے لیے تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی ہیں اور ایک ایسا واقعہ جس واقعے میں وہ خود بری طرح نا اہل ثابت ہوئے ہیں اور ان کی عوام کی ان کی آواز جو ہے ان کی جو بریفنگز جو ہیں ان کی پریس کانفرنسز جو ہیں وہ طلبانیں ٹھکرا کے رکھ دیں اب اس کا غصہ جو ہے وہ صحافیوں پر نکالنے کی تیاریاں کر لی ہیں جو تفصیل ہمارے پاس آئی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی زہر گردش ہے اس میں جو صحافی ہیں عمران ریاض خان جمیل فاروقی عمر دراز گوندل رابعہ ملک مقدس فاروق آوان شاکر محمود آوان اسی طرح اعتشام علی عباسی احمد بوباک عبداللہ وڑائچ یہ تمام صحافیوں کے لیے جو زمین تنگ کرنے کا ایک مرد و پھر منصوبہ بنا لی ہے سائبر کرائم کی ایک جو ہے ایف آئی آر کر دی گئی ہے اس میں پی ٹی آئی کے ایکٹیویسٹ بھی شامل ہیں جس میں صدام خان تنین ہیں اس کے ساتھ طیبہ راجہ ہیں پی ٹی آئی کے دیگر ایکٹیویسٹ بھی شامل ہیں لیکن صحافیوں کا قصور یہ تھا کہ اگر لاہور میں کسی جگہ اعتجاج ہو رہا تھا جیل روڈ پر مال روڈ پر وہ اس اعتجاج کو کور کر رہے تھے اور اگر کوئی اعتجاج ہو رہا ہے اس کو کور کرنا یہ صحافیوں کی ذمہ داری ہے ہاں اگر کسی جگہ پہ کوئی چیز آپ کہتے ہیں کہ واقعہ نہیں ہوا حالانکہ ہم نے سوالات رکھے ہیں کہ واقعہ اگر نہیں ہوا تو ان تمام سوالات کے جواب دے دیں اگر واقعہ نہیں ہوا تو والدین اور بچوں کو دمکایا کیوں جا رہا تھا اگر واقعہ نہیں ہوا تو تیرہ تاریخ کو بچے کس کی کال پر باہر نکلے تھے اچانک سے پی ٹی آئی نے تو بارہ تاریخ کو کوئی اعلان نہیں کیا کہ کل پنجاب کالج کے بچے باہر نکلے نہ کسی اور تنظیم نے اعتجاج کیا وہ اس خود باہر نکلے اگر اسی کالج کے بچے بڑی شدت سے باہر نکل کے اعتجاج کر رہے ہیں اس پر لاتھی چارج ہو رہا ہے وہ پھر بھی کڑے ہیں تین دن سے اعتجاج کر رہے ہیں تو کچھ تو دال بے کالا ہے لیکن اب ان تمام صحافیوں کو بالخصوص عمران ریاض خان کے والے سے کل سارا دن سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا پروپیگنڈا ہوتا رہا تو اب ان کو مزید کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے اپنے ذاتی جو ان سے غصہ ہے وہ نکالنے کے لیے حقائق کیوں دکھاتے ہو سچ کیوں دکھاتے ہو یہ غصہ نکالنے کے لیے مریم نواز صاحبہ نے یہ تیس افراد کے نام سائبر کرائم کی ایف آئی آر درج کروا دیئے کہ اب ہم ان کو گرفتار کریں گے جی عمران ریاض کو گرفتار کریں گے سمی ابراہیم کو گرفتار کریں گے آیاز میر کو گرفتار کریں گے عمر دراز گندل کو گرفتار کریں گے شاکر آیوان کو گرفتار کریں گے کس بات پر گرفتار کریں گے ان کا تو ٹویٹ ہے شاکر آیوان نے تو کہا ہے کہ فلا جگہ اتجاج ہو رہا ہے فلا جگہ اتجاج ہو رہا ہے اتجاج عوام کو دکھانا کیا غلط بات ہے اس قسم کی بانڈی ایف آئی آر کرنے سے صافیوں کی حوال دبانے سے طلبہ کو دہشتگرد کرا دینے سے تحریک انصاف کو دہشتگرد کرا دینے سے صافیوں کو انتشاری کہنے سے وی لاؤگرز کو انتشاری کہنے سے سوشل میڈیا کو جو ہے وہ شیطان کہنے سے آپ کے یہ جو حکومت جو ناجائز حکومت ہے یہ اس اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی بلکہ مزید کھوکلی جو پہلے سے کھوکلی ہے وہ مزید کھوکلی ہوں گی اور دڑام سے گر جائیں گی یہاں میں یہ خبر دیتا چلو کہ جو بنگلہ دیش کی حسینہ واجد ہے آج ان کے وارد گرفتاری جاری ہو چکے ہیں تو ان کو انٹرنیشنل جہاں بھی وہ ہوں گی گرفتار کر کے بنگلہ دیش واپس لائے جائے گا کیونکہ وہاں پہ طلبہ کے حکومت ہے اب تک لیتنے اجازت دیجئے آلان دیمان